بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بہت خطرناک اور جالی ویڈیو کس امارت میں تیار کی گئی حدف کون ہے اور اس ویڈیو میں کیا ہے اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے اور پھر کامران تیسوری کون ہے اور ان کے حوالے سے بھی ایک انتہائی اہم انکشاف ہے جسے پروگرام میں شامل کریں گے لیکن رائے صاحب سب سے اہم وزارت داخلہ وزیر داخلہ پنجاب حاشم ڈوگر نے وزارت سے استیفہ دے دیا ہے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں ان کے مطابق حاشم ڈوگر نے ہاتھ سے لکھا ہوا اپنا استیفہ وزارت پنجاب شہدری پرویز علاہی کو پیش کیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بطور وزارت داخلہ پنجاب کام جاری نہیں رکھنا چاہتا چند ناگزیر اور ذاتی وجوہات کی بنا پر مستعفی ہو رہا ہوں اور ایک ہینڈ ریٹن ان کا جو ریزگنیشن ہے اس کی کاپی بھی میڈیا کے اندر موجود ہے پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بطور پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کی حیثیت سے کام اپنا جاری رکھوں گا اور سب سے امپورڈنٹ بات رہا سب اس کے اندر یہ ہے کہ لوگوں نے ان کے اوپر کچھ تحفظات کا اظہار کیا تھا آپ کوئی یاد ہوگا فواہ چودری نے بھی کہا تھا اور کچھ اور لوگوں نے بھی کہا تھا کہ جب امران خان کے اوپر مقدمات بننا شروع ہوئے اور بنی گالا کا گہراو شروع ہو گیا تو لوگوں نے یہ تنقید کی تھی کہ امران خان خود کہے گا تو تم کیسز بناو گے اس کے سب کی بات پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں نے کہی تھی اور یہ استیفہ آنا اس لیے بھی اس کی سگنفیکنس ہے کیونکہ اب آگے ہونے جا رہا ہے لانگ مارچ اور ایسا لگا کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے اندر لوگوں کو کچھ تحفظات بھی ہیں کہ حاشم صاحب جو ہیں وہ صحیح کردار ادا نہیں کریں گے اور دھگا دے جائیں گے اور جس قسم کی ہم نے پچیس مئی کو جو صورتحال دیکھی تھی تو وہاں پہ یہ نہ ہو کہ آپ کی اپنی حکومتی ہاتھ کھڑے کر لیں اور اس سے پہلے ایک بیان بھی جاری ہوا تھا حاشم ڈوگر صاحب کی طرف سے کہ ہم کسی صورت بھی فسیلیٹیٹ نہیں کریں گے جو لوگ احتجاج کے لیے لانگ مارچ کے لیے آگے جائیں گے آپ کو یاد ہوگا اس کے اوپر لندن میں پرویز علیہ صاحب سے بھی بات کی کہ تو انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اب یہ استیفہ بھی سامنے آ گیا ہے راز صاحب کچھ نئے نام بھی سامنے آ رہے ہیں اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیں اور اندر کی کہانی بتائیں اصل میں ہوا کیا ہے حاشم ڈوگر صاحب کرنل حاشم ڈوگر کا استیفہ آنا اس موقع پر آنا وہ تو بڑی باتیں کرتے تھے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ساتھ کھڑے رہیں گے کچھ ہو جائے اور نہ گزیر وجوہات کونسی ہیں اس پر بھی بتائیں ہمیں یہ کیوں کہا گیا ہے دیکھیں حاشم صاحب دو طرح کی خبریں آئی ہیں بنی گالا سے ایک تو یہ کہ کرنل حاشم نے استیفہ دیا نہیں ہے ان سے استیفہ لیا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کرنل حاشم کے متعلق ایک پختہ تاثر تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کا یہ بن گیا تھا کہ یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں مثال کے طور پر اس سے پہلے یعنی یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے پاکستان میں کہ وفاق میں کسی اور پارٹی کی حکومت ہو اور پنجاب میں کوئی اور پارٹی برسد اقتدار ہو اس سے پہلے جب آصف علی زرداری صدر تھے وفاق میں پیپس پارٹی کی حکومت تھی اور پنجاب میں شریف خاندان کی حکومت تھی نون لکھ کی لیکن شریف خاندان نے بڑے ڈٹ کر حکومت کی پنجاب میں کوئی افسر کوئی سرکاری مشینری کسی کی مجال نہیں تھی کہ شریف خاندان کے اقامات کی کوئی خلاف ورزی کرے کسی کی مجال نہیں تھی کہ شریف خاندان کے اقامات کے خلاف چلے اور یہاں تک کہ آصف علی زرداری اس قدر زش ہو گئے تھے یعنی پوری مشینری پورے طریقے سے شریف قاندان کے قابو میں تھی کیونکہ ان کی حکومت تھی تو آصف علی زرداری اتنے زش ہو گئے تھے کہ انہوں نے پنجاب میں گورنر راج لگا دیا اور پھر سلمان تاثیر مرہوم وہ پھر بڑے بڑے سوکیس لے کے گئے لاہور میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اس وقت کوشش کی کہ نون لیگ کی حکومت کو وہاں پر گرا دیں یعنی ایک گورنر راج تو لگ گیا اس کے بعد نون لیگ کے لوگوں کو وہ خریدیں لیکن بعد میں عدالت نے وہ گورنر راج کا جو فیصلہ تھا وفاق کا اس کو کلعدم قرار دے دیا تھا لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک صوبے میں حکومت کی جاتی ہے شریف قاندان نے اور نون لیگ نے اس طرح سے حکومت کی لیکن اب تلخ حقیقت یہ ہے کہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے لیکن یہاں پر تحریک انصاف کی حکومت کا مزہ نہیں آرہا تحریک انصاف کی حکومت سبمیسیو لگ رہی ہے تحریک انصاف کی حکومت کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ پنجاب کی کتنی اہمیت ہے پنجاب کے متعلق تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو پنجاب جیتا ہے وہ پرائم نیسٹر بنتا ہے لیکن آپ دیکھ لیں کہ مریم نواز جب سلاح متاثرین کے ساتھ ملنے کے لیے گئیں پنجاب حکومت نے ان کو سیکیورٹی پروٹوکول بھی دیا وی آئی پی پروٹوکول دیا لاکھوں روپے سرکاری خرچ سے ادا کر دیے گئے تو اس کا جواب بھی چودری پرویز علائی کو اور کرنل حاشم ڈوگر کو دینا چاہیے پھر رانہ سناؤلہ ان کے اوپر پچیس مارچ کو یعنی یہاں پر عمران خان صاحب کے خلاف تو بوگس مقدمات درج ہو رہے تھے دہشتگردی کا ایک نام نہاد بوگس مقدمہ عمران خان صاحب پر اس چھبیس کلومیٹر والی جالی حکومت نے جالی منڈیٹ والی حکومت نے درج کر دیا عمران خان صاحب کو عدالتوں میں جانے پر مجمور کیا لیکن وہاں پر رانہ سناؤلہ جن کی قتل و غارتگری کے ثبوت موجود ہیں پچیس میں کو جن کی فوٹیجز موجود ہیں تو پنجاب میں آپ کے پاس اتنی بڑی پولیس ہے اتنی بڑی وزارتیں داخلہ ہے رانہ سناؤلہ فیصل آباد بھی جاتے رہے ہیں تو آپ نے رانہ سناؤلہ کو کیوں نہیں گرفتار کیا چاہے آپ ان کو دو دن تین دن چار دن کے لیے گرفتار کرتے بعد میں اگر ان کو عدالت سے کوئی ریلیف مل بھی جاتا جیسے عدالتیں شریف قاندان کو اور نون لیگ کو ریلیف دے دیتی ہیں لیکن آپ اپنی جانے سے تو گرفتار کرتے کیا شہباز گل پر پہلے مقدمہ درج کیا گیا تھا یا انہیں گرفتار کیا گیا تھا اسی طرح رانہ سناؤلہ کے فوج مخالف ریاست مخالف بے شمار سٹیٹمنٹ جو وائرل ہیں تو آپ رانہ سناؤلہ کو گرفتار کر سکتے تھے اسی طرح آزم نظیر تارڑ اسی طرح عطاولہ تارڑ ان کو آپ گرفتار کر سکتے تھے مریم نواز ان کو آپ گرفتار کر سکتے تھے کیونکہ عمران خان صاحب پر جو دہشتگردی کا مقدمہ بنایا گیا تھا اس میں تو خان صاحب نے صرف ججز زیبہ صاحبہ کے متعلق ایسے ریمارکس دیئے تھے جو کہ کسی بھی صورت کسی دھمکی کے زمرے میں نہیں آتے تھے لیکن مریم نواز نے تو چیف جسٹس صاحب پاکستان کو بینچ فکسر کہا تھا آپ اس بنیاد پر مقدمہ تو درج کرتے مریم نواز کے خلاف اور انہیں گرفتار کرتے تو کیا یہاں سے سپریم کورٹ اس پر کوئی نوٹس لیتی اور اگر نوٹس بھی لیتی تو عوام اس پر آواز اٹھاتے کہ ججز زیبہ صاحبہ کے متعلق ریمارکس پر تو عمران خان صاحب پر دہشتگردی کا مقدمہ ہو جاتا ہے اسلامباد آئی کورٹ کے ٹی روم میں عمران خان صاحب کے الفاظ کو مانیٹر کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ بڑے سنگین قسم کے ریمارکس تھے عمران خان صاحب کے تو چیف جسٹس سے تو بڑی نہیں ہے ججز زیبہ صاحبہ تو ان کے خلاف یعنی مریم نواز نے چیف جسٹس کو بینچ فکسر کا ان کے خلاف کامیڈی پروگرام کروایا تو اس پر کیا کرنل حاشم نے کوئی ایکشن لیا اس پر حاشمی صاحب بڑے تحفظات تھے آپ کو پتہ ہے کہ پچیس میں کے حوالے سے کئی مرتبہ کرنل حاشم نے اعلان کیا کہ ہم نے تحقیقاتی کمیٹی بنا دی پھر یہاں تک کہ شہباز گل کو اڈیالا جیل سے جس طرح سے پہلے دن اڈیالا جیل کے اندر شہباز گل کو چکی میں ڈالا گیا تو کرنل حاشم پتہ نہیں کہاں پر سوئے وے تھے کہ کرنل حاشم کو پتہ ہی نہیں چلا جس وزیر داخلہ کو یہی نہ پتہ چلے کہ اس کے زیر انتظام ایک جیل ہے وہاں پہ جا کے شہباز گل کو خلافے قانون خلافے آئین چکی میں ڈال دیا تو ان کو کیا یہ بھی نہیں پتہ تھا تو یہ ایون چودری پرویج لائی بھی جو ہیں وہ بھی آپ یہ کہلیں کہ مٹھی مٹھی حکومت چلا رہے ہیں جس قسم کی انتقامی کاروائیاں عمران خان صاحب کے خلاف ہو رہی ہیں اب تک شریف خاندان کے وہاں پر گرفتاریاں ہو جانی چاہیے تھیں کوئی قیامت نہیں آنی تھی اگر آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا خوف ہے تو پھر بند کر دیں یہ سیاست یہ چودری پرویج لائی کو اور یہ کرنل حاشم کو کیونکہ حاشمی صاحب اگر وہاں پر گرفتاریاں ہوتی تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ ریالائز ہوتا کہ ملک کتنی تیزی سے تصادم کی جانب اور انتشار کی جانب بڑھ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ اس بات کا احساس کرتی اور پھر شاید اسٹیبلشمنٹ ادھر وفاق کو رانہ سناؤلہ کو بھی شٹ اپ کال دیتی کہ آپ بھی عمران خان کے خلاف یہ جو انتقامی کاروائیاں ہیں جو آپ ان کو گرفتار کرنے کے لیے ہر دوسرے روز آپریشن کرتے ہیں یہ آپریشن نہ کریں تو یہ ایک عالی سطح کا اجلاس ہوا ہے عمران خان صاحب نے چیر کیا اب چونکہ اگلا لانگ بارچ بھی ہونا تھا پنجاب سے کافلے آنے تھے اور احران کن طور پر جیسے شہباز گل نے بھی یہ سوال اٹھایا تھا کہ پنجاب کی انٹیریئر منسٹری کیا کر رہی ہے یہ کنٹینر کہاں سے آ رہے ہیں یہ کنٹینر اسلامباد میں تو ٹرک اور کنٹینر نہیں چلتے آشمی صاحب کیونکہ میں اسلامباد میں رہتا ہوں اسلامباد کی سڑکوں پر فیضہ بات سے آگے ٹرک اور کنٹینر اینٹر نہیں ہو سکتے جو ہیوی ٹریپک ہے وہ اسلامباد میں داخل نہیں ہو سکتی تو یہ سارے کنٹینر انہوں نے پکڑے راولپنڈی سے پنجاب کے مختلف علاقوں سے کچھ کنٹینر کے متعلق اطلاعات ہیں کہ وہ کیپی سے پکڑے تو یہ کنٹینر انہوں نے تحریک انصاف کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے استعمال کیے تو اس وجہ سے کرنل حاشم کے حوالے سے یہ خیال تھا کہ یہ دونوں طرف وکٹ کے کھیل رہے ہیں انہوں نے صرف ٹویٹس کرنے تھے چار پانچ انہوں نے ٹویٹس کیے اور اس وجہ سے پھر عمران خان صاحب کو اب لانگ مارچ سے پہلے یہ ایکشن لینا پڑا ہے اور پھر تحریک انصاف کے کارکن بھی بڑے نراز تھے تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا کے لیڈرز ہیں وہ بھی کرنل حاشم کو یاد دلاتے رہتے تھے کہ دیکھیں وفاق میں کیا ہو رہا ہے یہاں تک کہ پنجاب سے جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے ایکٹیوست تھے ان کو اٹھا لیا گیا کرنل حاشم جو ہے وہ بلکل خاموش رہے کوئی جوابی کاروائی نہیں کی آپ سے کوئی نہیں کہہ رہا تھا کہ آپ غیر آئینی کاروائی کریں آپ سے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جو مریم نواز کے خلاف مقدمات بنتے ہیں آئینی اور قانونی طور پر جو پروید رشید کے خلاف قانونی آئینی مقدمات بنتے ہیں جو حمزہ شہباز کے خلاف بنتے ہیں آپ ان پر تو ان کی گرفتاریاں کریں یا کم سے کم دو تین مرتبہ کو جاتی عمرہ کا گہراؤ تو کر لیں کوئی تھوڑا سا ان کو میسیج تو جائے کہ یہ ان کی جاگیر نہیں ہے پنجاب میں حکومت پرویز علائی کی ہے وزیر داخلہ کرنل حاشم تھے لیکن لگ ایسا رہا تھا کہ رانہ سناؤ اللہ ہی پنجاب چلا رہے ہیں تو یہ اصل میں وجہ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے عبدیچ ہو کر پھر کرنل حاشم دوگر کو کہا ہے کہ آپ دیں استیفہ اور یہ جو کرنل حاشم کہہ رہے ہیں کہ میں نے ذاتی وجوات پر استیفہ دیا ہے کوئی ذاتی وجوات پر استیفہ نہیں دیا اس پر ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے کچھ کارکن جو ہیں وہ مایوس بھی ہو کچھ ناراض بھی ہو لیکن تلک حقیقت یہ ہے کہ کرنل حاشم عمران خان صاحب کی توقعات پر پورے نہیں اترے ان سے استیفہ لیا گیا ہے اور ان کو گھر کا راستہ دکھایا گیا ہے رائے صاحب یہ آڈیو ویڈیوز کی سیاست ہو رہی ہے پاکستان میں اور اس کے جو بانی لیڈرز میں سے مریم نواز ہیں اور انہی کے خاندان کے لوگوں کی ماضی میں آڈیوز آئی جسٹس قیوم اور پھر اس کے بعد ایک سلسلہ جو شروع ہوا اور انہوں نے عدالتوں کے حوالے سے بھی ان آڈیوز کو اور ویڈیوز کو بطور دلیل جو ہے پاکستان کی قوم کے سامنے بھی رکھا اور پھر نیرٹیب بلڈنگ میں یہ لوگ ہمیں نظر آئے پھر ہم نے یہ دیکھا کہ سلسلہ یہاں نہیں رکھتا مزید آڈیوز ویڈیوز اور پاکستان کے جو ایجنسیز ہیں اس کے اوپر سیکیورٹی اور وزیعہ زب ہاؤس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں منظر آم پر آئے اب خان صاحب نے ایک بات کہی ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا مریم نواز اسلامباد ہائی کورٹ کے ہاتھے میں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا تھا کہ میری ایک نائٹ اڈریس کے اندر ایک ویڈیو ہے جب میں نیب کی تحویل میں تھی تو اگر وہ سامنے آئی تو کن لوگوں کی طرف وہ اشارہ کر رہی تھی وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے نیب کے اندر ان سے ملنے آتے تھے جو باتیں اور جتنی بھی پیغام رسانی جو ہو رہی تھی اچھا اب خان صاحب نے کیا کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ چور مجھے اور پارٹی کو گندہ کرنا چاہتے ہیں یہ گندی ویڈیو تیار کر رہے ہیں آڈیو ویڈیوز آڈیوز تو ہم نے دیکھی کہ کس طرح تیار کر لی جاتی ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ ٹکنالوجیز ہے ویڈیوز کس طرح تیار کی جاتی ہیں خان صاحب نے اس حوالے سے پہلے بتا دیا ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میری پارٹی کو عوام کی نظروں میں گندہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ گندی گندی ویڈیوز تیار کر رہے ہیں سازش کے ذریعے حکومت کو گرائیا گیا ہماری حکومت اس لیے گرائی گئی کہ کسی کی غلامی کے لیے تیار نہیں تھے حکومت کا شکریہ کے سائفر کو سامنے لائے گیا کمیشن ضرور بنے گا لیکن آپ نہیں بنائیں گے جب بھی کمیشن بنے گا حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی سارے چوڑ جمع ہو کر کسی نہ کسی طرح مجھے اور میری پارٹی کو عوام کی نظروں میں نیچے کرنا چاہتے ہیں ٹکنالوجی کا بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے ویڈیوز اور آڈیوز ٹیپز تیار کی جا رہی ہیں عوام کو دکھائیں گے یہ خود کو بچانے کے لیے گند اچھال رہے ہیں پھر بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے وزیادم آفیس اور ان کے گھر کی سیکیور لائن کس نے ٹیپ کی اور لیک کیسے ہوئی اگر آپ وزیادم کی کال سرویلنس کرنا چاہتے ہیں تو کریں لیکن ان کو لیک کرنا جرم ہے میں دارت میں جا رہا ہوں پتہ چلا ہوں گا کہ کون سی ایجنسیز یہ کر رہی ہیں اور دشونوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے جھوٹے کیس بنائے جا رہے ہیں مقدمے کیے جا رہے ہیں چیلنج کرتا ہوں جو بھی کریں مگر اس سلاب کو نہیں روک سکتے پاکستان میں انقلاب آ رہا ہے اور اس کو اب کوئی نہیں روک سکے گا رائے سب یہ کیا ماجرہ ہے ویڈیو کا جس کی طرف خان صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ کوئی ویڈیو مارکٹ میں آنے والی ہے دیکھیں آشوی صاحب یہ رانا سناؤلہ نے ایک انٹرویو دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ویڈیو کہیں نہ کہیں بنائی جا رہی ہے یہ ایک انٹرویو میری نظر سے گودرہ ہے اور اب رانا سناؤلہ کو اچانک یاد آئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ایک ویڈیو میں نے پانچ چھ ماہ پہلے دیکھی ہے اب اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے اگر پانچ چھ ماہ پہلے رانا سناؤلہ نے ویڈیو دیکھی ہوتی یعنی عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور شریف خاندان یہ کہتا تھا کہ ہم بڑے عطاپ کا شکار ہیں رانا سناؤلہ کہتے تھے کہ میں بڑا عطاپ کا شکار رہا مجھے گرفتار کیا گیا مجھ پر تشدد کیا گیا تو رانا سناؤلہ نے اگر وہ ویڈیو دیکھی تو رانا سناؤلہ اس وقت وہ ویڈیو سامنے کیوں نہیں لے کے آئے اگر چھ مہینے پہلے حکومت گرنے سے پہلے وہ ویڈیو دیکھی تھی اس ویڈیو کی ریکارڈنگ وہ سامنے لے آتے پریس کانسنس کرتے عمران خان صاحب کی تو اس وقت اتنی مقبولیت بھی نہیں تھی کیونکہ لوگوں کو ادراک نہیں تھا عالمی سطح پر جو مہنگائی تھی اس کا اور پھر لوگوں کو یہ موقع نہیں ملا تھا کہ وہ کمپیرزن کر سکیں شہباد شریف کی اس جالی حکومت کا عمران خان صاحب کی حکومت سے تو اب تو لوگوں کو یہ بھی پتا چل گیا کہ چونکہ عمران خان صاحب کی حکومت ایک بیرونی سازش کے ذریعے گرائی گئی جس میں اندرونی کردار بھی شامل تھے اور ساتھ لوگوں کو یہ بھی پتا چل گیا کہ اس جالی حکومت نے کس طرح ان پر مہنگائی کا کہر نازل کیا تو یہ دو فیکٹرز ہوئے پھر خان صاحب کی جو گورننس تھی اس کے متعلق گوائی بھی آ گئی کہ فائی پوائنٹ نائن سیون پرسنٹ پر گروت ریٹا اور جتنے بھی آپ کے پسے بھی طبقات تھے ان کے لیے خصوصی پروگرام کے ذریعے ان کو ریلیف بھی مل رہا تھا تو اس وجہ سے اب خان صاحب کی چونکہ پاپولیلٹی ایک ایسی جگہ پر پہنچ گیا ہے کہ خان صاحب کا انتخابی میدان میں مقابلہ کرنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا ہے تو ان کے لیے تو آئیڈیال وقت وہ تھا کہ اگر خان صاحب کی کوئی ویڈیو ایجسٹ کرتی تھی تو یہ اس وقت لے آتے لیکن آشمی صاحب اب یہ ایک جو دیپ فیک ٹیکنالوجی ہے جس کی نون لیگ باہر ہے ایک کارٹون بھی ابھی وائرل ہے سوشل میڈیا پر بڑا ٹویٹ بھی ہوا ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مریم نواز کو ظاہر کیا گیا ہے کہ خاتون ہیں ان کے ہاتھ میں ایک ویڈیو کیسٹ ہے یہ جو پہلے ایک ویڈیو کے لیے اب تو سیڈیز اور ڈی ویڈیز اور یو ایس بی کا زمانہ آ گیا ہے یا لوگ ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں ایک ویڈیو ہے انہوں نے ہاتھ میں اٹھائی ہویا اور پیچھے پاکستان کے تمام سیاسی لیڈر تمام اسٹیبلشمنٹ تمام جو جج سائبان ہیں وہ ان کے سجدے کر رہے ہیں اور ان کے سامنے سرنگو ہیں یعنی ویڈیو کی طاقت مریم نواز کی اتنی ہے کہ ہر قسم کی ویڈیو وہ بنانے پر مہارت رکھتی ہیں یا بنوانے پر مہارت رکھتی ہیں جیسے انہوں نے جس سے ساکم لسار کی ایک جالی آڈیو بنوائی تھی تو جس طرح سے عمران خان صاحب کی یہ فیک آڈیوز سامنے لائی گئی ہیں یعنی مختلف ان کے ٹکڑے جوڑ کر مختلف ان کو معنی پہنانے کی کوشش کی گئی اسی طرح ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے عمران خان صاحب کو یہ انفارمیشن ملی ہے کہ ان کی ایک نامناسب اور نازیبہ قسم کی ویڈیو تیار کی جاری ہے لیکن عاشمی صاحب ہوگا کچھ نہیں آپ نے اس سے پہلے دیکھ لیا کہ ریام خان صاحبہ جو خان صاحب کی اہلیہ تھی نون لیگ نے ان سے کتاب لکھوا ڈالی تو کیا عمران خان صاحب کی پاپولیٹی پر کوئی ذرہ برابر پڑھا عمران خان صاحب کے اقلاف مذہب کارڈ استعمال کر کے دیکھ لیا عمران خان صاحب کے متعلق مراد سعید کے حوالے سے نازیبہ الزامات لگا کر دیکھ لیے عائشہ گلالہی کو استعمال کر کے دیکھ لیا ہر حربہ انہوں نے آزمالیا تو ان کو پتہ ہے کہ جو بھی یہ حربہ آزمال ہیں عمران خان صاحب کی پاپولیٹی کو یہ ایک تیصد بھی کم نہیں کر سکتے اس لیے یہ گھٹیا سے حربے استعمال کر رہے ہیں اور آج رانہ سناؤلہ نے اب یہ ایک طرح سے گراؤنڈ بنایا ہے کہ عمران خان صاحب کی ہم ویڈیو کو ہی لے کے آ رہے ہیں اب عاشمی صاحب اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کیونکہ ننکانہ صاحب سے ایک سروے ہوا ہے حبیب اکرم صاحب نے یہ سروے کیا ہے اور اس سے پہلے بھی وہ سروے کرتے رہے ہیں ایک اور الگ سے بھی ننکانہ صاحب سے سروے ہوا ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ 47% ووٹ جو ہیں زمنی انتخاب میں وہ ملیں گے پی ٹی آئی کو گراؤنڈ پہ جا کے دو سروے کیے گیا ہیں الگ الگ ایک تنظیم کی جانب سے بھی ایک سروے کیا گیا ہے اور کوئی 25% بتائے گئے ہیں ووٹ نون لی کے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آدھے ووٹس کا تقریبا فرق ہے یعنی دو گناہ ووٹس سے عمران خان صاحب جیت رہے ہیں لیکن میرا جو گیس ہے کہ یہ برتری اس سے بھی زیادہ ہوگی تو یہ خوف ہے کہ ہم عمران خان صاحب کے خلاف جتنا بھی ہم نیریٹیو بنا سکتے تھے ہم نے وہ بنایا ان کو ریاست مخالف قرار دے دیا مذہب مخالف قرار دے دیا مشرقیت مخالف قرار دے دیا ہر طرح سے عمران خان صاحب کے گرد گھیرہ تنگ کیا لیکن عاشمی صاحب لوگوں میں شعور آ گیا ہے لوگوں کو پتہ ہے عمران خان صاحب کی حقیقت کیا ہے اور اس کرپ ٹولے کی حقیقت کیا ہے لوگوں کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب جب ساڑھے تین سال حکومت میں رہے تو پاکستان کے اندر جو اسلام کے حوالے سے اور اسلامی شاعر جو ہیں ان کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کس قسم کی ایفرٹس کی کس قسم کی اتھولٹیز بنائی اور لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ شریف خاندان کس طرح سے ایک جالی پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ کرپ ٹولہ جو بھی کر لے عمران خان صاحب کے خلاف کسی قسم کا جو عوامی سینٹیمنٹ ہے اس کو یہ ابھار نہیں سکتا کیونکہ لوگ ان کو پہچانتے ہیں اور جب کمپیرزن کرتے ہیں عمران خان صاحب کا اور شریف فیملی کا اور ذرداری خاندان کا تو چوائس بڑی کلیر ہوتی ہے چوائس یہی ہے کہ عمران خان صاحب کا ان کے ساتھ کسی قسم کا کمپیرزن بنتا ہی نہیں ہے یہ جو لانگ مارچ ہے نا یہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک مشکل کھڑی کر دے گا ایک طرف انتخاب ہیں اور دوسری طرف لانگ مارچ ایک تالیس کروڑ پر کی گرانٹ کی منظوری دی گئی ہے ڈرون استعمال ہوں گے اور یہ پیسہ پاکستان کی عوام کے خلاف استعمال کیا جائے گا اب جو تفصیلات سامنے آئی جو فنڈز کی منظوری دی گئی ہے اس کے مطابق یہ رقم آنسو گیس کے شیل خریدنے فورسز کے استعمال اور راستوں کی بندش کے لیے کنٹینرز کی فراہمی پر خرچ کیے جائیں گے اور اجلاس کے اندر رانہ سناؤلہ صاحب نے کیا کہا کہ محکمہ انٹی کرپشن نے غلط ریکارڈ پیش کر کے ان کے وارن گرفتاری جو ہے وہ حاصل کیے لیکن جو سب سے انبارڈن بات یہ تھی کہ ایک تالیس کروڑ پر کی گرانٹ جو ہے اس کی منظوری دے دی گئی ہے اور اب یہ پیسہ ان کی لوجنگ بارڈنگ کانٹ حیرانہ ہے کتنی گاڑیاں آئیں گی کس کس صوبے سے اور پھر دوسری طرف فرنٹیر جو آپ کی ایف سی ہے اور اس کے علاوہ رینجرز کی جوانوں کو جو ہے وہ بلائے جائے گا اچھا رائے صاحب یہ سب کچھ تو ہو بھی رہا ہے اور کابینہ کی طرف سے منظوری بھی دے دی گئی ایک بیان اتضاز ایسن صاحب کا بھی آیا اور انہوں نے بھی کہا کہ رانہ سناؤلہ کنٹینرز کٹھے کر کے ایک جیل بنا رہے ہیں اسلام آباد کو دس دس فٹ کی جس کی فصیل اور دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں ہوگا کچھ نہیں جو لوگ باہر ہیں وہ باہر رہیں گے جو اندر ہیں وہ اندر رہیں گے اور یہ نقصان رانہ سناؤلہ کی حکومت کو ہوگا چونکہ باہر چار حکومتیں ہیں کشمیر گلگت کیپی اور پنجاب یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے تو نقصان کس کو ہوگا وہ اس حکومت کو ہوگا یہ اتضاز ایسن صاحب نے یہ کہا اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ رانہ صاحب کو جو ہے وہ باز رہنا چاہیے چونکہ اس سے ان کی حکومت کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا اور جس کو انڈو نہیں کیا جا سکتا اب لانگ مارچ کی گرانٹیں اب دینا شروع کر دی گئی ہیں تیاری شروع ہو گئی ہے لوگوں کا ساز و سمان کنٹینرز کے اندر کئے کئے دن سے گل سرڈ آئے موجود ہے پریشانی کا عالم ہے مزید کنٹینرز روکے جا رہے ہیں آپ کو لگ رہے ہیں رائے صاحب کہ اگلے کچھ دنوں کے اندر یہ الیکشن کا جو تاریخ ہے وہ گزرتی ہے تو ہمیں ایک بڑا شو دیکھنے کو ملے گا اسلامباد کے اندر خون ریزی بھی ہو سکتی ہے لوگ سڑکوں پر آئیں گے اور پھر طاقت کا استعمال اگر حکیم سناؤلہ کریں گے تو پھر اس کا جواب بھی دوسری طرف سے دیا جائے گا دیکھیں آجوی صاحب آج ہی میں ریڈ زون کو دیکھ کے آیا ہوں بطور صاحب ہی میں نے ریڈ زون کی جو دو تین سڑکے ہیں وہاں میں دیکھ کے آیا ہوں سپریم کورٹ کے بلکل سامنے پارلیمنٹ کے سامنے پرائم نسٹر ہاؤس کے سامنے پرائم نسٹر سیکرٹیریٹ کے سامنے دفتر خارجہ کے سامنے پی ٹی وی کی بلڈنگ کے سامنے یہاں پر ابھی سے کنٹینر لگا دیے گئے ہیں جو آپ کا ڈی چوک سے راستہ جاتا ہے پارلیمنٹ کے جانب وہ مکمل طور پر سیل ہے اس کے بعد میریٹ ہوتیل کی جانب سے ایک راستہ جاتا ہے وہاں بھی انہوں نے کنٹینر کھڑے کر دی ہیں فیضاباد سے آپ رائٹ سائیڈ پہ جائیں جو سرینہ ہوتیل کی جانب سے ایک راستہ ریڈ زون کی جانب جاتا ہے وہاں بھی درجنوں کنٹینر کھڑے ہیں اور فیضاباد کے مقام پر بھی ایک چھوٹا سا راستہ تو کھولا ہے لیکن سائیڈ کے اوپر انہوں نے کنٹینر کھڑے کی ہوئے ہیں یعنی جیسے ہی لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان ہوگا یا لانگ مارچ جیسے ہی شروع کیا جائے گا لاہور سے یا کے پی سے تو اس کو بند کر دیا جائے گا اس راستے کو تو عملی طور پر اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ اسلامباد میں شاید کوئی جنگ ہونے والی ہے تو رانہ سناولینڈ کمپنی اتنے ڈرے ہوئے ہیں پھر وہاں سے مشکوں کی جو فوٹیجز ہیں خندکیں کھودنے کی فوٹیجز جو ہیں وہ بھی منظر عام پر آ رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کی ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو آپ کی سیول انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے پاس یہ ریپورٹس ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں عمران خان صاحب کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں کیپی سے لاکھوں کی تعداد میں پنجاب سے لوگ داخل ہو جائیں گے اور صرف اسلامباد اور اس کے جو گردو نواد کے علاقے ہیں کیونکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وفاق میں اگر حکومت ہے اس وقت شہباز شریف کی تو کوئی اسلامباد کی نشستیں نون لیگ نے جیتی ہوئی ہوں گی اسلامباد کی جو تین نشستیں ہیں قومی اسیمبلی کی یہ تینوں نشستیں تحریک انصاف نے جیتی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامباد پورا تحریک انصاف کا ہے تین قومی اسیمبلی کی نشستیں کلین سویپ تھا یہاں پر تحریک انصاف کا تو یہاں سے بھی صرف اسلامباد اور اس کے گردو نواد سے بھی اتنی بڑی تعداد میں لوگ اسلامباد پہنچ جائیں گے کہ کسی بھی ادارے کے لیے اسلامباد کی سچویشن کو کنٹرول کرنا ناممکن ہو جائے گا اور خان صاحب کے کانفیڈنس کی وجہ بھی یہی ہے تو اب اس پوری صورتحال میں آپ اندازہ کریں کہ اکتالیس کروڑ روپے اپنے پاکستانیوں کے اوپر آنسو گیس کے شیل برسانے کے لیے اپنے پاکستانیوں پر گولیاں برسانے کے لیے اپنے پاکستانیوں کی جو خواتین ہیں جو بچے بچیاں ہیں ان پر تشدد کے لیے اکتالیس کروڑ روپے استعمال ہوں گے ایسا لگ رہا تھا جب یہ اکتالیس کروڑ روپے کی کوئی گرانٹ کا متعلق میں نے پڑھا کہ اکتالیس کروڑ روپے اس کے لیے مختص کیے گئے ہیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم نے کسی دشمن ملک پہ حملہ کرنا ہے اور اس کے لیے کوئی ہم نے اسلحہ وغیرہ خریدنا ہے اس کے لیے اکتالیس کروڑ روپے جو ہیں وہ مختص کیے گئے ہیں لیکن آشمی صاحب اب ہوگا کیا جو آپ نے خون ریزی کی بات کی اب آپ دیکھیں کہ یہ اتنا حساس معاملہ ہے کہ اس کے اوپر تو جی ایچ کیو کو انٹروین کرنا ہوگا کیونکہ پنجاب میں ایک آئینی حکومت ہے جیسے ابھی انیف عباسی یہ انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا ہے کہ ہم پنجاب میں حکومت گرا رہے ہیں تحریک انصاف کی تو تحریک انصاف کی ابھی تک تو پنجاب میں ایک آئینی حکومت ہے اب وہاں سے اگر لوگ آتے ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لانگ مارچ میں آئیں گے تو ان کے اوپر اگر لاتھیاں برسائی جاتی ہیں اور رینجر اور ایف سی کو استعمال کیا جاتا ہے آرٹیکل ٹو فورٹی فائیو کے تحت فوج کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو جی ایچ کیو کو اس پورے معاملے میں انٹروین کرنا چاہیے اور یہ جو خون ریزی رانہ سناؤلہ نے پلین کی ہوئی ہے جس کے متعلق بڑے فخر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم تشدد کے ذریعے یہ جو مظاہرین ہیں ان کو روکیں گے اس کا نوٹس پاکستان کے ریاستی داروں کو بھی لینا چاہیے اور چیف جسٹس صاحب پاکستان کو بھی لینا چاہیے خاص طور پر جو ابھی سے انہوں نے راستے بند کر دی گئے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عملی طور پر تو جج صاحبان چیف جسٹس صاحب اور ان کے راستے تو یہ عملی طور پر بند کر دیں گے پھر ان کو اسلامباد کے سکولوں کے راستے کیونکہ یہ کنٹینرز وغیرہ جس طرح سے انہوں نے لگائے ہیں یہ سب کے سب کالجز یونیورسٹریز تعلیمی اداروں اور ہسپٹلز کے راستے بند کریں گے حالانکہ خان صاحب کو یہ پرم اتجاج کرنے دیں اس سے پہلے خان صاحب نے جتنے جلسے کی ہیں کوئی ایک گملہ نہیں ٹوٹا تو خان صاحب نے جو اتجاج کرنا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ خان صاحب نے ڈی چوک میں جانا ہے یا ریڈ زون میں جانا ہے تو اس سے آپ کے باقی معاملاتیں زندگی متاثر نہیں ہوں گے لیکن رانہ صلی اللہ اس وقت طلعے ہوئے ہیں کہ خون ریزیو کے پی اور وفاق اور پنجاب اور وفاق آمنے سامنے آئیں تاکہ ملک میں انتشار پیدا ہو اور ان کی سیاست اور ان کی حکومت کسی طور سے بچ سکے ریاستی مفادات چاہے آگ میں جھونک دیے جائیں ریزی صاحب کامران ٹیسوری کو بطور سندھ گورنر سندھ جو ہے اب وہ تائنات کیا گیا ہے اچھا کچھ چیزیں ان کے حوالے سے یہ سندھ کے چونتیس ویں گورنر بن گئے ہیں اور تقریباً آٹھ برس کے وقتے کے بعد ایم کیو ایم کا گورنر اس منصب پر فائز ہوا ہے اور ایم کیو ایم میں ان کی شمولیت ہمیشہ سے متنازے رہی اور اس کی وجہ سے تنظیم دھڑا بندی بھی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے اور اب مختلف جو دھڑے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید اکٹھے ہو جائے مرجر ہو جائے دھڑوں کا اور اسی لیے کامران ٹیسوری صاحب جو ہیں ان کی انٹری جو ہے وہ کی گئی ہے رائے صاحب کیا کیسے دیکھ رہے ہیں اس ایک انتہائی اہم پوزیشن کے اوپر کامران ٹیسوری کا آنا اور پھر ایم کیو ایم کی سیاست اور پھر سندھ کے اندر ایم کیو ایم جو بہت سارے حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی ان کو اکٹھا کرنے کے لیے کامران ٹیسوری کو لائے گیا دیکھیں آجل چاہب کامران ٹیسوری کرتے ہیں ہیرے جوارات کا کام ان کا جو خاندان ہے وہ سونے کا تاجر ہیرے جوارات کا کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی کرشماتی شخصیت ہوں گے کتنے بڑے بڑے یہ کرشمیں کر سکتے ہیں اچھا اب ان کو ایم کیو ایم پاکستان سے ان کی رکریت بھی ختم کر دی گئی تھی جب فاروق ستار اور کامران ٹیسوری ایک پیج پر تھے تو فاروق ستار کے ساتھ کامران ٹیسوری کو ایم کیو ایم پاکستان سے نکال دیا گیا تھا اور فاروق ستار بھی ان کے ساتھ اس طرح سے چپکے ہوئے تھے کہ انہوں نے ایم کیو ایم پاکستان سے نکلنا گوارہ کر لیا نکلنا گوارہ کر لیا لیکن جو ٹیسوری صاحب ہیں ان کا ساتھ چھوڑنا انہوں نے گوارہ نہیں کیا اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی میں ایک تجوری ہائیسٹ جو ہیں یہ ایک پروجیکٹ زیر تعمیر تھا یہ پاک ریلویز کی زمین پر ایک غیر آئینی غیر قانونی قبضہ کر کے یہ جو پروجیکٹ ہے یہ بنایا جا رہا تھا سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا سپریم کورٹ نے کہا کہ مسمار کریں اس کو پھر مسمار کیا گیا تو اس کے اندر بھی یہ جو ٹیسوری صاحب ہیں یہ پارٹنر تھے لیکن اب آشمی صاحب جن کی ایم کیم پاکستان نے رکنیت محتل کر دی تھی جن کو پارٹی سے نکال باہر کیا تھا پاروک ستار سمیت اب وہی ایم کیم پاکستان یعنی خالد مقبول صدیقی والی ایم کیم پاکستان انہوں نے کامران ٹیسوری کو گورنر سندھ کے لیے نامزد کر دیا تو اس کا کیا مطلب ہے اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے آشمی صاحب کہ اب ایم کیم نے یہ بھی کلیم کر دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کامران ٹیسوری کے نام کی کلیرنس دی اسٹیبلشمنٹ نے کلیر کیا ہے یہ نام تو تب وہ گورنر سندھ بنے لیکن آشمی صاحب یہ تو بڑا ظلم ہوا ہے یعنی کراچی کے لوگوں سے پوچھیں اور اسی طرح جو جانتے ہیں کامران ٹیسوری کو ان سے پوچھیں ایم کیم کے اندر ایم کیم پاکستان کے اندر لوگوں سے پوچھیں کہ کیا یہ فیصلہ میرٹ پر ہوا ہے اور پھر جس طرح سے یہ تاثر ابرہا ہے کہ ان کی منظوری کئی اور سے آئی ہے اس پر بھی کئی سوالات اٹھے ہیں یعنی گورنر کی جو پوزیشن ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے امران اسماعیل تھے گورنر تو گورنر کی پوزیشن کے اوپر کامران ٹیسوری کو اس طرح سے مسلط کرنا اس پر بڑے سوالات اٹھے ہیں خاص طور پر اس وجہ سے کہ ان کی جو اپنی ریپیوٹ ہے کامران ٹیسوری کی یعنی ان کے اوپر بہت سے الزامات بھی ہیں ان کے اوپر شوٹ آؤٹ کے حوالے سے بھی بہت سے الزامات ہیں تو ان پوری صورتحال میں ایک ایسی شورت رکھنے والے الفاظ کو ایک ایسی شورت رکھنے والے شخص کو گورنر سنجھ بنا دینا یہ بھی ایک ایسا مذاق ہے کہ جو اس ملک کی سمجھ سے بالاتر ہے بہت شکریہ ایسی صاحب ویورجی آج کا ہمارا شو تھا اپنے کمنٹس بھیجیے کا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مجھے اور ابراہیم راجہ کو اجازت دیجئے اللہ نکال